اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد یو علی آل محمد اللہم مبارک علی محمد یو علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ again اب ہم نیک سورت میں موف کر رہے ہیں جو کہ سورت اخلاص ہے مکی صورت ہے اس میں ایک رکوع ہے آیتیں چار ہیں ٹھیک ہے سورہ اخلاص مکی صورت مکی ورز مکی ورز مکی صورت ہے رکوع ایک ہے اور آیتیں چار ہیں اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنانس ایچن دیکھ لیں قل خو واللہ خو اخد اللہ خس عمد لم یارد ولم یولد ولم یقل لہو افوان حد صدق اللہ ومغلان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ بہت سے ورز ہیں جو پچھلی دونوں ہم لوگ صورتوں میں پڑھتے ہیں کافی ورز آپ کو ادھر بھی رمیمبر ہوں گے اور میں نے اپنے لیکچرز دینے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید میں 60-70% ورز وہ ہیں جو ہم لوگ ٹیلی لائک میں یوز کرتے ہیں اور کچھ ورڈ 20% جو ہوتے ہیں وہ مطلب کہ ہم لوگ جن سے نہیں واقف ہوتے وہ ہو جاتے ہیں اور 10% ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں لائک کول ریپیٹ ہو گیا دوبارہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور باقی کچھ ہمیں جانتے ہوتے ہیں لیکن ہم دھیان دیں ذرا سی کنسلیشن دیں اس کے طرف اپنی اٹنشن دے دیں تو ہمیں وہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے لائک کی فیزیکس میں اٹنشن دیں گے تو سمجھ جائے گا یار لاؤ گریوٹیشن نیوٹن کا تب ہی سمجھ جائے گا اگر اٹنشن نہیں دیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور سورہ اخلاص پہ آگئے ہیں قرآن مجید کی بڑی زبرت سورت ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص کا ورڈ یوز نہیں ہوا دیکھیں پورے میں لیکن اخلاص دل کا اخلاص ہے نیت ہے جس بندے نے بھی اپنے رب کو پہچاننا ہو وہ یہ چار صورتیں دیکھ سکتا ہے چار ورسز دیکھ سکتا ہے سوری ورسز دیکھ سکتا ہے اور کسی دوسرے رب کو کسی دوسرے مذہب کا اگر کوئی بندہ رب ہونے کا دعوت کر رہا ہے کسی اپنے رب کا اللہ کا علاوہ کسی اور کو رب مان رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہیں یہ چار کوالٹیز ہیں جو وہ بندے اپنے خود کو رب کہہ رہے ہیں یا اپنے رب کو اللہ تعالی سے کمپیر کر رہا ہے اس میں چار کوالٹیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس بندے نے یہ صورت دیکھ لی پڑھ لی سیکھ لی سمجھ لی عمل کر دیا اس پر اور دل سے پختہ یقین کر دیا اس پر تو وہ بندہ شرک سے بچ جائے گا اور جو بندہ شرک سے بچ گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں شرک نہیں معاف کروں گا قیامت والے دن باقی جو بھی ہوگا میں میری مرضی ہوگی میں معاف کر دوں گا لیکن شرک نہ کرنا وہ میں معاف نہیں کروں گا کبھی ٹھیک ہے اور جو بندہ یہ تو کتنی زبرس بات ہے کہ آپ لوگ شرک سے بچ جائیں گے اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ ٹھیک ہے سو تجمع طرف موک کرتے ہیں کل کہہ دیجئے پچھلی آئے سورت میں ابھی پڑھ کے آئیں گے کل کا مطلبت ہے کہہ دیجئے ایک بندہ کہہ رہا ہے کل کون کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہوں مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میلز کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لیکن ہم جیسے یوز کرتے ہیں ہی اور شی لائک دیزز ہوں ہوں اور ہاں ٹھیک ہے ہوں اور ہاں ہاں مطلب فر فی میلز ہوں مطلب میلز ٹھیک ہے اللہ اللہ آہد ایک ہے آہد ایک ہے یقتہ ہے ٹھیک ہے واحد ہے اکیلہ ہے تو جب ہم ایک ورڈ کے دو تین میلنکس کر لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے ون الان لونلی ٹھیک ہے کافی مرد میلنکس کر سکتے ہیں ہم لوگ سو کل ہوا اللہ ہوا حد سے اللہ ہی اس اللہ ہوا ایک ہے سے ہی اس اللہ ہوا ایک ہے نیکس کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے ٹھیک ہے اللہ بے نیاز ہے اب سمد کے کافی میلنکس نکلتے ہیں لیٹس پوز سمد کا مطلب میلنک ہوتا ہے قصد کرنا سمد کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا بلند حصہ سمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی محتاج نہ ہو سارے اس کے محتاج ہوں ٹھیک ہے اب انگلش میں اس کا ترجمہ کرے ایٹرنل ایٹرنل کہتے ہیں نا ختم ہونے والا ہمیشہ ہے ہمیشہ ہی رہے گا اور کبھی کوئی بھی زمانہ اس پہ کوئی افیق نہیں کر سکتا اس نے سب کو بنایا ہے وہ تھکا نہیں اس نے سب کچھ بنایا وہ جیسا تھا وہ ویسا ہی ہے اپنی ذات میں کامل ہر چیز میں وہ کامل مکمل ایٹرنل ہے ٹھیک ہے ایپسولیوٹ ہے ایپسولیوٹ کہتے ہیں خود مختار کو غیر جس پر کوئی پابندی نہیں کوئی کسی کی شرط نہیں کوئی کسی کی قید کچھ بھی نہیں وہ ایپسولیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ رہے گا اللہ ایٹرنل ہے اللہ ایپسولیوٹ ہے کچھ بھی ان کے مننگز کرتے جائیں آپ کو بوکس ختم ہو جائیں گی لیکن مننگز نہیں ختم ہوں گے ٹھیک ہے نیکس موف کریں اللہ حسمت کا مطلب سمجھ آ گیا اللہ بے نیاز ہے اللہ کا مطلب اللہ سمد سمد بے نیاز کو کہتے ہیں سمد عبدالسمد ایک نام ہوتا ہے نا اس کا مطلب بے نیاز ہوتا ہے ٹھیک ہے بے نیاز کا بندہ عبدالسمد بے نیاز کا بندہ ٹھیک ہے تو سمد مطلب بے نیاز یہ یاد رکھنا ہے انگلیش میں مطلب کیا ہے ایٹرنل ایٹرنل ایپسولیوٹ ایٹرنل کا مطلب کیا ہوتا ہے قائم و دائم ٹھیک ہے نہ ختم ہونے والا ایبسولیوٹ مطلب خود مختار ٹھیک ہے مکمل لم مکمل مطلب مکمل جو جس میں کوئی کمی نہ ہو لم نوٹ یا وہ یا وہ لد مطلب اس نے جنا ٹھیک ہے اس نے جنا نہ اس نے جنا کس نے جنا اللہ نے جنا یہ انڈریکٹلی ہم لوگ آ رہے ہیں یہ اللہ ڈریکٹ ادھر تک آ رہا ہے یا یا مطلب اس اللہ کا اللہ تعالیٰ کا ورڈ اس اللہ کو وہ ادھر لے کے ہیں اس اللہ کے ورڈ کو قرآن جید میں ادھر آیا ہے یا مطلب وہ لد مطلب اس نے جنا اس نے جنا ٹھیک ہے اگر ادھر ہوتا تا یا کی جگہ اگر نعوذ بللہ میں ویسے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں میرا وہ مقصد نہیں ہے یا مطلب وہ اگر ادھر ہوتا تا تا کا مطلب ہوتا ہے تم تم نے جنا ٹھیک ہے یا مطلب وہ تا مطلب تم لد مطلب یا مطلب وہ لد مطلب اس نے جنا کس نے جنا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے نہیں اس نے جنا ٹھیک ہے و و پڑھتے آئے ہیں and اور لم ابھی پیچھے پڑھا ہے کیا مطلب اس کا نہیں نہیں ٹھیک ہے نا نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نا نہیں نہیں ہوگا اس کا مطلب نا آپ اس کو ریٹ کریں گے زیادہ بہتر ہوگا والم اور نا یولد وہ یولد جنا گیا اب اس کا انگلیس میں توجہ میں دیکھنے لم نوٹ یا مطلب وہ لد بگیٹس وان اور لم اور نوٹ نور یولد ہی ہی ہیز بگوٹن ٹھیک ہے خل سے ہو ہی اللہ اللہ احد ون اللہ اللہ سمد ایٹرنل ایٹرنل ایپسلیوٹ لم نوٹ یالد ہی بگیٹس والم یولد ہی ہی ہیز بگوٹن و اور لم نوٹ آپ ریٹ کر چکے ہیں تیسری دفعہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے لم دیکھ لیں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہے ہر جگہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوگا تو مجھے کہنا نہ پڑے کہ لم کا مطلب یہ ہے اب لم کا مطلب یہ ہے نہیں بھی کر سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں بیچھے میں نے بول کے آئے ہوں کہ اس کا مطلب نہ کریں نہیں نہ کریں تو نہیں بھی کر سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں دونوں کے سیم ورڈ ہیں سینونیمز ہیں دونوں کے نہیں اور نہ ٹھیک ہے ولم اور نہیں یا کن یا پیچھے پڑھ سکے ہیں یا مطلب وہ کن ہے وہ ہے لا مطلب اس کے لیے ہو مطلب اس کے لیے لا مطلب کے لیے ہو مطلب اس کے لیے ہو اللہ ہو پڑھتے ہیں نا اللہ ہو اللہ ہے ٹھیک ہے ایک ورڈ ہم لوگ پڑتے ہیں اللہ خو یہ والا ورڈ میں آپ کو رکھا دیتا ہوں اگر ادھر نظر آرہا ہے اللہ خو یہ اللہ ہو گیا یہ خو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا خو یہ والا خو اوپر والا خو اوپر والا خو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جو جات آ لی ہیں اس کا آگے ہم لوگوں نے تذکرہ کرنا ہے وارا سولو رسول ہے ہو مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کا انڈریکٹی ہم لوگ پرناؤنس کرتے ہیں پیچھے جو چلا آ رہا ہے اس کے لیے لا مطلب کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کہاں use ہوئے ہم لوگ پرناؤنس use کرنے ہیں اس کا پرناؤنس use ہو رہا ہے اس کا پرناؤنس use ہو گیا ادھر وَا يَلِدْ اور ایدھر یولد اور ایدھر یا کن اور ایدھر ہو ٹھیک ہے كفوان كفوان کہتے ہیں برابر کو ٹھیک ہے کوئی برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کو ہم لوگ دیکھیں اگر اس کے دوسرے ورڈز کریں میننگ کریں كفوان کا مطلب نظیر بھی ہو جاتا ہے کوئی مثال نہیں ہے کوئی مشابہ نہیں ہے کوئی معاصل نہیں ہے کوئی مساوئی نہیں ہے کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے کوئی اکولنٹ نہیں ہے کچھ بھی اس کے برابر کا نہیں ہے احد مطلب کوئی ایک بھی ابھی آپ نے احد کا پڑھا ہے ایک ہے کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں ہے دوبارہ پڑھ لیں ولم اور نہیں ہے ولم اور نہیں یقن ہے لہو اس کے لئے کوفو ون کوئی برابر کا برابر کا احد کوئی ایک بھی اب یہ صورت میں آپ کو کیا لگا اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز دیکھ لیں اللہ تعالیٰ احد ایک ہے دوسری ورڈز میں اللہ تعالیٰ سمد ہے تیسری میں اس نے نہ کوئی پیدا کیا نہ اس سے وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے کوئی برابر کا ہے نہ کبھی ہے نہ تھا نہ ہی ہوگا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں اب میں کسی سے مقابلہ کروں لائک کسی سے مقابلہ کروں کسی ریسٹر سے کرلوں جون شینا سے مقابلہ کر رہوں میں میرے اور اس کے درمین مقابلہ ہوگا کیونکہ ہم دونوں انسان ہیں میں ہاتھی سے مقابلہ کروں کیونکہ ہم لوگوں مخلوق ہیں میں کسی جن سے مقابلہ کروں ہم دونوں مخلوق ہیں میں آسمان سے مقابلہ کروں ہم دونوں مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ تو مخلوق ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ برابر مقابلہ تو ان میں ہوتا ہے جو مخلوق جس نے ایک دوسری کو پیدا کیا اس کے در ان کے درمیان میں کیا مقابلہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں اللہ تعالیٰ کے مرابلہ کا کوئی بھی نہیں ہے وہ یقتہ ہے وہ اکیلہ ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ تعالیٰ کو جانے اللہ تعالیٰ کو مانے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ایکٹ کرنا شروع کر دیں وہ آپ کے پاس یہ ہے کہیں نہیں گیا بلا رہے ہیں آپ کو کائنلی اس کو پہچانے اور پلیس اس کی طرف واپس آ جائیں توبہ کریں اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے صرف کہہ دیا اس بان سے توبہ ہو گئی ویسے تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کی توبہ کا مطلب ہے واپس آجانا پلٹ کے آجانا کس کی طرف آجانا ہجرت کر دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف اس کے رسول کے باتوں کو مانے لگے نا عمل کرنے لگے نا وہ ہو جاتا ہے وہ توبہ میں آجانا ہے توبہ کا مطلب یہی ہو جاتا ہے کہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آجانا ٹھیک ہے گناہ کرنا توب بندے کی گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں استقفار کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے میں کہاں چلا گیا میں تو اس صورت کے روح واپس آتا ہوں تو کل کا مطلب سے کہہ دیجئے یاد رہے must یاد رہے who مطلب for females for males I'm sorry وہ ہوتا ہے ہی ہوتا ہے اللہ اللہ احد مطلب ایک ہے یکتہ ہے alone ہے ٹھیک ہے one ہے اللہ اللہ ہے سمد ہے سمد بینیاز ہے absolute ہے eternal ہے اس کے بعد next اگر موف کریں لم نوت یلید ہی بگیٹس نہ اس نے کوئی جنا والم یولد اور نہ وہ جنا گیا ٹھیک ہے والم یکل لہو کفوان اہت اور نہیں ہے اس کے لئے برابر کا کوئی ہے اب آپ دیکھ لیں لم یولد والم یولد میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے کسی کو پیدا کیا اور نہ مجھے کسی نے پیدا کیا لعنت اور انہیں حیسائیوں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے ٹھیک ہے وَقَالُ اُتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَا بَاللَّهُ مَا فِسْا مَوَاتِ وَالْأَرْزِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا دیا ہے لیکن وہ سبحانہ وہ پاک ہے بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز اس کے تابع ہے اور ہر چیز اس کے بات مانتی ہے تو کائنلی 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 بچے ہیں ان سے ان یہودیوں سے ان علیسائیوں سے جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ناؤس بللہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے اللہ معافی دے اگر نئی توبہ کی مطلب کے اگر اسلام نہیں لائے تو بہت برا زلالت ہے ان کے لئے ٹھیک ہے کوئی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں ماہ کانالی باشرین کسی بشر کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ قرآن سورہ عمران کی ورس ہے میبی ایٹی ون یا ایٹی ٹو ہے ٹھیک ہے کسی انسان کو کسی بشر کو کسی آدمی کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف کتاب دے حکم دے اور نبوت دے ٹھیک ہے سمی اکولہ لنناسی پھر وہ لوگوں سے کہتا پیرے کونو عبادلی میری عبادت کرو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے کوئی بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے یہ صرف اپنی مند گھرد باتیں ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ کل یا حضر کتابی اے حضر کتاب آؤ اس طرف اس بات کی طرف جو جو کومن ہیں ہم دونوں میں ٹھیک ہے سو ٹرائے کیا کے رہے کہ کومن چیزوں کو ڈھونڈا کریں دونوں میں تاکہ بحث زیادہ نہ ہو اور اس چیز پر دیکھیں وہ بندہ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہا ٹھیک ہے ایک اہل کتاب آؤ اس کی طرف دو کومن ہیں ہم دونوں کے درمیان ٹھیک ہے کونسی بات کومن ہے اللہ نابودہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے والا نوشری کا بھی ہی شئیوں اور والا نوشری کا بھی ہی شئیوں اور کسی چیز کو اس کو شرک نہیں چڑھائیں گے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے فَإِن تَوَلَّو پھر بھی اگر وہ مو پھیر جائیں تم سے فَقُّلُ شَادُو بس کہہ دو بِيَنَّا مُسْلِمُون ہم لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو مسلمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حکم ماننے والا تعبِ فرمان ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے والا ٹھیک ہے ہم لوگ میں بہت زیادہ دور زیادہ جا رہا ہوں بس بتانے کا مطلب یہی تھا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے پلیز مطلب وہ اللہ اللہ حد میں تر ایک ہے اللہ 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 سمت مطلب ایٹرنل ایبسلیوٹ بینیاز لم نہیں یا لد ہی بیگیٹس ولم یولد نور ہی ہیز بی گوٹن ٹھیک ہے وہ جنا گیا اور نہ وہ جنا گیا ولم اور نہیں یا کن وہ ہے اس کے لیے ہے مطلب اس کے لیے ہے کفو اناد برابر کا کوئی ایک بھی ٹھیک ہے پلیز کائنلی 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 ٹھیک ہے ورڈ کے پہلے آ دیں ٹھیک ہے اس ورڈ کو اس ورڈ کو یا مطلب یو مطلب وہ ان دونوں کو اس کو یکن پلیز کائنلی اس کو لہو مطلب پلیز اس کو یاد رکھیں آہد آپ کو یاد ہوگا بقی یہ تھوڑے سے ورڈ ہیں کفو اناد آپ کو پتا ہے سمد آپ کو پتا ہے پہلے یا لد لد کا آپ دیکھ لیں یو لد بھی دیکھ لیں ایک دفعہ ان دونوں ورڈ کو دیکھ لیں لہو مطلب اس کے لیے ہے کفو ون کفو ون کو دیکھ لیں برابر آہد مطلب کو یہ بھی اللہ حافظ کائنلی take care of yourself and please pay attention to this and you need to know about the holy quran and you need to know the translation of the holy quran so please 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 pay your attention on this and kindly learn what I'm trying to teach you okay and if I'm making any mistake then you can tell me and you can ask me anything about the holy quran's translation and about the hadith and if I'm making any problem in this kindly let me know so that in the next video in the next lecture I would be able to correct myself okay Allah take care you all please learn this